مشکار دوستو اور سکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک بہت خوبصورت ڈیزائن لائن ہوں جسے آپ بچوں کے سویٹر میں ڈالیں جن ساپ سویٹر میں ڈالیں فل سویٹر میں ڈالیں کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں ڈالیں یہ بہت خوبصورت لے گا اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت اچھا رکھتا ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور ایک فندہ ایکسٹر ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے اندرود ہے کہ یہ دی آپ میرے چینل میں پہلی بار آیا ہے تو کرپیر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن برس کر لیں تاکہ یہ آنے والے ویڈیو کا ناوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیئے فرانڈس ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو بورڈر کے بعد یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے تو ہم سبھی فندوں کو سیدھا بھن لیں گے یہ ڈیزائن رانگ سیٹ سے شروع ہوتا ہے تو پہلی لائن میں ہم سبھی فندوں کو سیدھا بھن لیں گے تو ہم نے سبھی فندوں کو سیدھے بھن لیں گے تو ہم نے سبھی فندوں کو سیدھے بھن لیں گے اگلے فندے کو سلپ کر لیں گے اگلے فندے کو اُلٹا بھن لیں گے اب اگلے تین فندے میں ہم ایک ساتھ سلائے ڈالیں گے یہ تین فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بھن لیں گے پھر ہمیں ان فندوں کو گرانا نہیں ہے بلکہ ان کو سلائے میں چڑھا کے واپس اپنی طرف لانا ہے اور پھر انہیں تین فندوں میں ایک بار اور اُلٹا فندہ تو ہم نے تین فندوں سے تین فندے بنا لیں گے اگلے فندہ اُلٹا تو اب اگلے تین فندے ہم ایک ساتھ لیں گے ایک بار اُلٹا بھنیں گے پھر ان فندوں کو گرانا نہیں ہے ان کو سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لانا ہے اور پھر انہیں تین فندوں میں ایک بار اور اُلٹا تو تین سے ہمارے تین فندے بن گئے اب اسے ہم گرانا دیں گے اگلے فندے کو اُلٹا بھن لیں گے نیکس تین فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے تینوں ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور پھر انہیں تینوں میں ایک اور اُلٹا فندہ تو ہم نے تین سے تین فندے بنا لیے نیکس تین فندہ اُلٹا تین فندوں کو ایک ساتھ لیا ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور پھر انہیں تینوں فندوں میں ایک اور اُلٹا فندہ نیکس تین فندہ اُلٹا تین فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور پھر انہیں تینوں میں ایک اور اُلٹا فندہ نیکس تین فندہ اُلٹا پھر تین فندوں کو لیں گے تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور پھر انہیں تینوں میں ایک اور اُلٹا فندہ نیکس تین فندہ اُلٹا تو انہیں چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دور آنا ہے تین سے تین فندہ بنانا ہے اُلٹا بھونتے ہوئے اگلے فندے کو اُلٹا بھوننا ہے تین سے تین فندوں کو تین فندوں سے تین فندہ بنانا ہے اُلٹا بنتے ہوئے اور نیکس فندے کو اُلٹا بنتا ہے اب ہم سامنے کی طرف ہیں تو سب ہی فندوں کو سیدھا بن لیں گے تو ہم نے سب ہی فندے سیدھے بن لیے اب ہم پھر رانگ سائیڈ میں ہیں تو تین فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور پھر انہی تین فندوں میں ایک بار اُلٹا فندہ اگلا فندہ اُلٹا تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری سلائے میں دھوڑا آنا ہے تین فندوں کو ایک ساتھ لینا ہے ایک بار اُلٹا بلنا ہے پھر بینہ ان فندوں کو گرائے ہوئے ان سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور انہی تین فندوں میں ایک بار اُلٹا فندہ تو ہم نے تین سے تین فندے بنا لی اگلا فندہ اُلٹا موسیقی 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 اور سامنے سے سبھی فندے سیدھے اب یہاں دھیان دے جائے فرنس یہ تین فندے کا ڈیزائن ہے ایک فندہ اُلٹا ہے اب اگلا ڈیزائن جو ہے یہ اُلٹے فندے پہ بنے گا یعنی سائٹ سے ایک ایک فندہ ہم لے لیں گے تو یہ تین فندہ ہو گیا تو اب ان تین فندوں پہ ڈیزائن بنے گا اور ڈیزائن کا بیچ والا جو فندہ ہے وہ اُلٹا ہو جائے گا تو انہی چار فندوں کو ہمیں دورانا ہے سامنے کی طرف سے ڈیزائن سیدھا بنے گا اور رانگ سائٹ سے ڈیزائن پڑھ رہا ہے تو چار لائن کا ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک ہی لائن کا یہ ڈیزائن ہے ڈیزائن دو فندہ آگے بڑھ جا رہا ہے ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشاہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ اسے اپنے سویٹر میں جرور آجمائے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے آپ کے سویٹر کی صبح کو بڑھا دے گا آجمائے بہت خوبصورت ہے شکریہ